بسم اللہ الرحمن الرحیم لاس دونوں ویڈیوز کے اندر ہم سیلیکٹ سٹیٹمنٹ پڑھ رہے ہیں اس ویڈیو میں بھی ہم سیلیکٹ سٹیٹمنٹ کو فردر پڑھیں گے سیلیکٹ سٹیٹمنٹ کے اندر آج ہم نے پڑھنا ہے جی دیفائننگ اکالم ایلیس ایلیس کیا ہوتا ہے جی ایک کالم کا الٹرنیٹیو نیم جو ہم اس کے ایکچول نیم کی بجائے استعمال کریں یا اگر کوئی ورچول کالم ہے تو اس کا ہم نیم استعمال کریں اس کو کیا نیم ہم دیں گے اکالم ایلیس کیا ہوتا ہے جی رینیم اکالم ہیڈنگ اور اسی طرح سے جس وقت ہم کلکولیشن کر رہے ہوں گے جس طرح سے سیلری کی ہم نے کلکولیشن کی تھی سیلری کو ڈبل اگر آپ نے کرنا ہے تو اس لازم بات ہے وہ جو ورچول کالم ہے جس کے اندر آپ کی ایکچول سیلری کو ڈبل کل کے دکھایا گیا ہے اس میں اس کا نام ہم چین کر دیتے ہیں یہ جو کالم ایلیس ہے یہ امیجیٹلی فالوز دا کالم نیم جو آپ کا کالم نیم ہوتا ہے اس کالم نیم جس کے اندر آپ سیلیکٹ سٹیٹمنٹ کے اندر کالم نیم دے رہے ہیں اس کے فوراں بعد آپ کیا کرتے ہیں جی آپ نے ایک اس کا کیورڈ اس کے اندر استعمال کرنا ہے فوراں بعد کالم کے نیم کے بعد اور اس کے بعد اس کا کالم کا ایلیس آپ نے لکھنا ہے اسی طرح جی requires double quotation mark if it contains space اور special character وہ جو آپ نام دے رہے ہیں اس کو الیس جو رینیم کر رہے ہیں وہ جو نیم ہے اس کے درمیان میں اگر space ہے یا کوئی special character ہے اس نیم میں تو یا آپ کیس sensitive اس کا نام دینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ڈبل کٹیشن کے اندر وہ نام لکھنا پڑے گا الیس نیم آئے جیس کو تھوڑا سا practically دیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ command prompt میں آئیں SQL plus username hr password بھی hr ہے جیس کا ہم نے دیا تھا تو اس کے اندر آپ سب سے پہلے table دیکھیں select آپ کے پاس کون سے table ہیں select direct from tab ہمارے پاس hr کے اندر کون سے hr user کے ساتھ کون سے table شامل ہیں یہ employees کے table کو ہم دیکھیں گے اب اس کے اندر describe employees اس table سے ہمیں اس کے columns کا پتہ چلے گا اب ہم first name last name اور اس کے ساتھ یہ silly کا column دیکھتے ہیں ابھی select first name wow last name silly from implies ٹھیک ہے جی آپ کے سامنے column سے آگا ہے لیکن اب ہم اس کے اندر ایک اور column دیکھنا چاہتے ہیں یہ جو silly کا column ہے اس کے ساتھ ایک اور column بھی add کریں گے جس کے اندر اس کی silly ہم double کر دیں گے اور اسی طرح سے اس silly کا یہ ہے جو heading ہے جو ہم نے database کے اندر یہ جو نام ہے اس column کا وہ ہے silly لیکن ہم اپنی report کے اندر اس کو silly نہیں ہم اس کو actual silly لکھیں گے اور جو آگے next ایک column ہم بنائیں گے یہاں پہ اس کا نام adjusted silly رکھیں گے اس کے لئے آپ کو کیا جی select اسی last command کے لئے آپ پیرو کی ایک دفعہ پریس کر دیں تو last command آپ کے سامنے آگئی ہے select first name last name اور یہ جو silly ہے اس کو alias جب بھی کسی column کو آپ نے دینا ہوتا ہے تو آپ اس column کا name جو ہے silly جو database کے اندر موجود ہے اس کے بعد آپ نے as کا keyword add کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کا نام دینا ہے تو اس کا نام ہم دیکھ دیتے ہیں actual silly اس کا نام کیا ہو گیا یہ actual silly ہو گیا یہاں پہ اب ہم اس کا next کیا کرتے ہیں جی اب ہم نے rename column کیا ہے ٹھیک ہے جی اب اس کے اوپر ہم calculation بھی کریں گے اس actual silly کے اوپر calculation کر کے ایک نیا column add کریں گے اور اس column کا نام ہم رکھیں گے adjusted silly اور اس کو double کر دیں گے اس کی جو silly ہے اس کو ہم double کر دیں گے تو اس کے لئے آپ پیرو کی دبائیں last آپ کے پاس command آگئی ہے یہاں پہ آپ کاما ڈال کے دوسرا جو adjusted silly silly کا column ہے اس کو میں نے multiply کر دیں ہے two کے ساتھ multiply two کے ساتھ اگر میں enter لگا گا تو اس column heading وہ یہی آجائے گی salary multiply two اگر آپ یہاں دیکھیں column heading کے آگئی salary multiply two اس کے اندر salary کو اس نے double کر دیا اور column name یہ دے دی ہے اس کی جگہ ہم column اور دیکھ دی دی چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ just as کا keyword اس column کے بعد فوراں as کا keyword اور اس کے بعد adjusted silly اس کا نام کیا ہوگیا جی adjusted silly اب next ہم نے یہ پڑھا تھا جی اگر ان کے درمیان double quotation کس وقت require ہوتی ہے اگر اس کے درمیان میں space ہو یا کوئی special character ہو اور if it is case sensitive اگر یہ چیزیں ہوں تو آپ کو دبل quotation کے اندر آپ نے اس name کو لکھنا ہے یہ جو آپ کے سام name میں آیا تھا actual salary یہ والا name اس کو اگر آپ double quotation کے اندر لکھ دیں اس کے درمیان پھر آپ space بھی دے سکتے ہیں اس طرح سے adjusted salary ان کے درمیان بھی آپ نے space دینا ہے تو یہاں double quotation mark اور adjusted اور یہ salary اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ lower cap کے اندر ہے اس کا A ہے اس کو capital کرنا ہے اور اس کے اندر A کو capital کرنا ہے اور salary S کو سپیشل کریکٹر بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس قوٹیشن کے درمیان میں کر سکتے ہیں سپیس بھی اور یہ case sensitive بھی ہوتا ہے اگر double quotation mark کے درمیان میں لکھیں گے تو next concatenation operator concatenation operator کیا ہے جی اس کا function ہے link کرنا columns کو اور characters کو اگر دو column ہے جیسے first name اور last name ہے columns کے اندر وہاں پہ الیدہ آرہے ہیں آپ نے اس کو کٹھا شو کروانا ہے آپ کٹھا شو کروائیں اور اسی طرح سے کوئی آپ نے string اس کے ساتھ اٹیج کرنا ہے اور یہ represented by two vertical bars سے آپ نے اس کو concatenate کروانا ہے اور create a resultant column that is character expression اور جو resultant column ہے وہ ایک character expression ہوگا آئیں اس کو آپ تھوڑا سا practically دیکھتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے concatenation کروانی ہے یعنی ان کو آپ اس میں link کرنا اکٹھا کرنا ہے یہ دیکھیں آپ کے پاس جو first name last name اور salary یہ تین column ہم لکھتے ہیں یہ تین column کو لے کے آتے اپنی select statement کے اوپر select first name last name about salary from employees اور اس دونوں کے درمیان میں ہم یہ separator نہیں لگاتے یہ ہم concatenation operator ہے یہ گر ہم لگا دیں تو انہوں نے اس نے جتنا مرضی space دے لیں کوئی اس یہ پہ جب enter لگائیں گے تو یہ اس نے ان دونوں columns کو اکٹھا کر دیا اور اس کو وہ name دے دیا جو ہم نے یہ separator concatenation operation کے ساتھ یہ first name اور last name یہ دونوں columns کے نام ہم نے لکھے تھے وہ column کے name دے دیا اور یہاں پہ یہ جو دونوں نام first name اور last name ان کو کٹھا کر کے دے دیا اگر آپ ان کے درمیان space create کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کے درمیان space بھی concatenation کے ذریعے سے ہی کریں گے کریئے اگر اس report کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ہمارے سامنے یہ جو نام آیا first name اور last name جیسے یہ سارا bell ہے تو ان کے درمیان میں space نہیں ہے جتنے بھی یہ نام first or second first name اور last name ان کے درمیان میں space نہیں ہے تو space لانے کے لئے آپ کو کیا پڑھنا پڑھ گا یہ جو آپ نے command لکھی ہے select first name آہ یہ concatenation operator اور last name اور sale from ان کے درمیان میں ایک اور concatenation operator یہاں لگائیں آپ اس کے ساتھ بھی لگائیں اور ان کے درمیان میں ایک space دے طرح سے آپ enter لگائیں یہ آپ کے سامنے space ہے 3 character space ہے یہاں پہ ان دونوں کے name کے درمیان میں اس طرح سے اگر آپ اس سے پہلے کوئی character لگانا چاہتے ہیں اس کے بعد تو آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں جیسے اب ہم یہاں پہ addition کریں گے سنٹینس بنائیں گے وہ کیا ہوگا جی the salary of جیسے یہ sarah bell is 4000 اس کے لئے آپ جس ہی command لکھیں اس کے بعد اس سے پہلے آپ لکھ دیں the salary of اور آگے آپ کے یہ statement آ جائے گی اور the concoordination operator لگا دیں جی the salary of first name آجائے گا اور last name کے درمیان یہ space آجائے گی last name آجائے گا اور یہ salary آجائے گی یہ the salary of sarah bell is 4000 ہم نے یہ select statement اب تک پڑھی retrieving data using the sql select statement اب next ویڈیو کے اندر ہم پڑھیں گے restricting and sorting data آخر میں میری آپ سب دوستوں سے request ہے کہ میری اس چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ میری میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور میری کوشش ہوگی کہ ہر اتوار کو ایک نئی ویڈیو اپلوڈ کھروں موسیقی